السلام علیکم ویلکم ٹو بری راز کچن مٹن اور چنہ کی دال میں کس کس کو پسند ہے تو چلے برانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس پہ ضرورت چنہ کی دال اور مٹن چاہیے چنہ کی دال کو میں نے دو گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے سے اور اس کے لئے ہمیں اس پہ ضرورت تماتر ایک بڑی پیاز باریک کٹی ہوئی جنجر گارلک پیسٹ یوز کریں گے ہم دھنیا پورڈر ایڈ کریں گے اس میں اور سپائسز ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے ابھی ہم ضرورت کے مطابق آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم نے جو ایک بڑی پیاز باریک کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز جو ہے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مٹن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ کے لئے فرائ کریں گے تاکہ اس کا جو کوشت کا کچھپن ہے وہ دور ہو جائے تاکہ اس کا کچھپن ہے اب ہم اس میں ہاف چمچ جو ہے نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم دالیں گے جنجر گرلک پیزٹ اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائ کریں گے جنجر گرلک پیسٹ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ جو ہے لال میس پرڈر ڈالیں گے میچ بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک سے آدھ منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے فرائ کریں گے مٹن جو ہے تھوڑا دیو سے گلتا ہے تو اس لئے ہم دال سے پہلے ککر میں اس کو دس منٹ کا ٹائم دیں گے اور اس کے بعد باقی دس منٹ ہم اس کے اندر دال ایڈ کر کے پکائیں گے کیونکہ بیس منٹ تک مٹن کا ٹائم ہوتا ہے تو اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ کے قریب لیمن جوز آپ چاہیں تو اس میں دہی یا ویننگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا بن جاتا ہے وغیرہ جو ہیں اس میں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جتنے میں کی ہے اس میں گوشت گل جائے تو اس کو جو ہے ہم دس منٹ کے لئے ککر میں بند کر دیں گے اور بعد میں جو ہے دس منٹ کے لئے ہم اس کو دال کے ساتھ پکائیں گے پریشر پکر کو ہم نے دس منٹ کے لئے بند کر دیا ہے کیونکہ منٹن جو ہے ہمارا بیس منٹ میں پک کے ریڈی ہو جاتا ہے اس لئے ہم پہلے اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے دس منٹ ہم دال کے ساتھ پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھولیں گے اور بعد میں جو ہے اس میں ہم ساتھ دال ایڈ کریں گے اور اس کو مزید دس منٹ کا ٹائم دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن میں جو ہے اب بھی پانی کافی سارا ہے تو اب بھی ہمیں جو ہے مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسی پانی میں ہی دال ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی مزید ہم دس منٹ کا ٹائم دیں گے اور اس طرح جو ہے ہماری دال بھی گل جائے گی اور ہمارا مٹن جو ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے گا دس منٹ اور ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دال اور گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے اس میں ہلکا سا پانی بچا ہوا ہے جتنی دیر میں ہم اس میں گرم مسالہ اور ہرم مسالہ وغیرہ ایڈ کریں گے تو یہ پانی بھی ساتھ کچھ کچھ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ آدھر چمچہ ہم اس میں ڈالیں گے سوکا دھنیا پاورڈر مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے الحمدللہ ہمارا مزیدار چٹ پٹا مٹن اور چنے کی ڈال کا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب لاسٹ میں ہم اس کے اوپر جو ہے اپنی من پسند کی گارنش کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے ہاری مرچ کا اور دیسی گھی کا تڑکہ لگائیں گے اس طرح اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے تو آج کی یہ ریسپی ہماری آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واجن اللہ حافظ کیسی قیلت پسند کرنی بھی ملتے ہیں جوی دیسی کسی جنگیم شوید بھی ملتے ہیں میری بிرکیس afامرج نمی بھی ملتے ہیں ملتے ہیں